میں تقریر کر کے نکر رہا تھا تو میں جناب گڑی بیٹھا اے بھی نال بیٹھے ایک پروانہ دور ہوئی مول بی جی کھلو جائے جے مول بی جی کھلو جائے جے میں چلو یار انہوں نے تقریر کر کے آئے انہوں نے کوئی مسئلہ ساں نو پوچھے گا سی کڑے مفتی ہیں تیر بانی صاحب کہتے ہیں اپا جی سن لو پتریوں نو کی مجبوری ہے اپا جی سن لو پتریوں نو میں سن لیا بھائی ہاں ہاں گڑی کھلا آر لئی وہ کول آگیا پروانے ہاں بھائی سن آوائیں ہاں مول بی سے ذرا پاکبن اندی جائے دا سیا جی میرا دل کرے میں کاری چو نکل کے انہوں لنمی آب اسی تھکے خدا دی کس میں تھکے ٹوٹے لیکن بیکھو اور گال سنو ہاں جڑیاں لادیاں پاڈیاں کر دے ہو نو یہ میرے جی ہون دے ہاں میرے نالی کرے آجے میرے مرن تو بعد کسے مول بی نال نہ کرے جی حضور جتھے 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 ذکر حضور دہن دہائے اس تھا دیا ریساں کون کرے ہاں میں منظور ہوں ہاں میں منظور ہوں کافی عرصے سے جلسوں میں آتا رہا آ کر تم کو حق سناتا رہا آ جاؤں تو منظور نہ آؤں تو مجبور ہوں ہاں میں منظور ہوں ہاں میں منظور ہوں ساڑا نبی سانو جاننا لو پیارا جنو سارا جگ جان دا ساڑا سونے بینا پل نہیں گزارا ساڑا سونے بینا مدنی بینا آقا بینا مٹھڑے بینا پیارے بینا ساڑا سونے بینا پل نہیں گزارا تے سونہ ساڑا رب جان دا فل کا تے جان والیا شان تیری بلے بلے رب بھی سلام کر لے دو شمڑا دے پیراں تھلے چدروں جان والیا فل کا تے جان والیا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آجی محمد عمین صاحب ماشاء اللہ مہمان خصوصی اور دیگر احباب اور مزد سامین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اللہ دا شکریہ ادا کرنا جس مرکز دی بریاد اللہ نے ایس پرنگار پڑھ رکھوا ہی مرشد علم دلہ تمیر ہو گئی ہے اور اللہ دی رحمت دینا آج اس محصر دے اندر حضرت مولانا کاری محمد عنیف ربانی صاحب دا خطاب بھی مغرب دی نماز تو بعد ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ الرحمان میرے تو بعد حضرت مولانا حافظ محمد یوسف وصوری صاحب حفظ اللہ تعالیٰ دا خطاب ہونا ہے اور انشاءاللہ الرحمان پھر اس سلسلہ اللہ دے کردہ جڑائے بڑھ دا رہے گا اور انشاءاللہ بلندی طرف چڑھ دا رہے گا اور اللہ اس مرکز میں اپنی رحمت دنالعباد فرمان دے رہے گا تھوڑی دی آواز بھئی کھلوے دیو میں انشاءاللہ انہوں نے مانے تھی گل کرنی ہے کاری صاحب نے چونکہ ایک جملہ ایسا بولیا انہوں نے میرا دل بڑا خوش ہوئے اور جملہ اللہ دی رحمت اور اس نے فضل دے بارے بولے ہیں چاند دن ہوئے ایک دوست میں نے کہا لگا جی ملتان دے اندر ساڑی مسجد دیری ہے نا وہ طرح نیمی ہوئی ہے اور گٹرہ نا پانی جیڑا سین دے اندر آجند ہے اور اساں سین دے اندر کھلو کے پانی دے اندر کھڑے ہو کے فوٹو ہاں کھچو آ کے ایک مولانا صاحب نے پیچیاں دخائیاں کے ساڑی مسجد بنا دیو اور دو سال ہو گئے اندر آنکھیاں لیکن نہیں ہونا بڑھوائی مولانا صاحب وہاں فون کرو بلکہ فون نہ کرو میں تو اندر گالو سے بندے دے سناوا تو اندر بڑا آسا آئے گا پھر مولانا صاحب ذرا وہ دی تور کڑو آج نمبر میں تو اندر دینا وہاں وہ دی تور پوٹ دیو ذرا کہ کاری بندے نے اندر پتا نہیں مسجد آنکی میں خیال کرو میں حاسب آدمی اون واقعہ میں آگیا چلیا اللہ دے کاردہ کام میں تو تو اڑ کی اڑانی یہ رکی تو اڑ کی ہر کڑنی ہے او دی کسمند اندر مسجد بنانا علی نیکی نہیں آئی اے بانی جانی ہے اللہ کسے اور پڑو بنوانا گال دی سمجھ پانو میرا خیالیں آگئی کہ میں جیڑی بات اللہ دی تفیق نہ لکی تھی میں آکھے آم مسجد اللہ بنوانا دے گا اللہ دا کارے کسے اور کلوں مالک سوڑا بنوانا دے گا او دی کلوں نہیں اللہ نے بنوائی او دی کسمند نیکی نہیں آئی تی او دی رسیب دی گالے مسجد اللہ نے بنوانا دے میں کاری صاحبہ کے گزارش کرانگا یا رکھے آواز واواز ہیو بریگ جی آواز تھوڑی جی کرو ہی کوہلے میں کاری صاحبہ کے درخواست اور گزارش کرانگا کہ ذرا منو اٹھ کے دسن مسجد معاملے دے اندر کڑی کڑی شائع چاہی دیئے خطاب تو انہوں میں باتیں سنانا ہے پہلے تو اٹھا صاحب کتاب کرانا کاری صاحب جی حکم فرماؤ جی کڑی شائع اللہ نے فضل ہو کر کنہ چاڑی مانا چاڑی ٹامنا چاڑی مانا سریعتی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھو گئی اے درواز تے اپنے نام لہو تے انشاءاللہ الرحمن میں کال رحیمی آر خان اور دیرا غازی خان ساں اٹھو میں چلے ہیں ایک میں دیرا غازی خان تو رہا تقریر کر کے میں واپس آیاں شور پورٹ عقیم بلال صاحب سے سوسر فوت ہو گئے جنازہ دو وجہ سی اور جنازہ آکے پڑا ہے اور آج جب پھر تو اڑکل ہوئی تو آدھری لو آکے تھے دیرا غازی خان تو آگے راجن پور کل جلس ہے اور میں رات و رات و دردہ سفر کرنا ہے انشاءاللہ میرا تو اٹھرڑے کو بادہ رہا آئی تو میں تقریر کر کے نا یہ سفر شروع کرنا ہے نا تو انشاءاللہ حلیمان پورا ادھا کٹا اے جراجدہ مجمع اس سارے مجمع واسطے میں سفر دے اندر اپنے پروردگار دے کھینے پھاکے کواں گا اندھیاں جیڑیاں جیڑیاں میں لیگ تو میں ناوانے پوریاں کر دے میرے پروردگار دے لیکن دوسرا ان پتہ کی کرنا ہے چاڑی من سریعہ کرو چاڑی من سریعہ دا بندوبست کرنا ہے انشاءاللہ اللہ دی رحمت و رض فضل دینا کیڑا پروانے جنہیں سب تو پیلا الحمدللہ سب پانے میں خیالے آجی حراشد علی صاحب اے آجی بزرگا تھا لو جیہ پانچ سور پییاں انہیں عبدالخالق صاحب نے لو ماشاءاللہ عبداللہ یاسین صاحب نے ساڑھے چار سور پییاں اور عبدالخالق صاحب بابا جی نے پانچ سور پییاں ماشاءاللہ یہ صاحب آیا ہے کاری حسیب صاحب حسیب الرحمان کاری حسیب الرحمان صاحب ہزار بھئیاں ماشاءاللہ اور پانچ سور پییاں آجی راشد علی صاحب اور پانچ سور پییاں اکبر خردار نے دیتا ہے مولانا عبدالواعب صدیقی صاحب شہر اسلام نے ماشاءاللہ پانچ سور پییاں دیتا ہے اے پانچ سور پییاں میرے پاہی جان منہوں نے آگے اللہ تعالی برکتہ پائے کسی شاید ہی اللہ کمی نہ ہوندے اے ماشاءاللہ دو سور پییاں اے دیاں بڑیاں برکتہ اللہ نے پاہی جان آئے نے دو سور پییاں لے کے آئے ملک صاحب لہو دیتا ہے تارک چیمہ صاحب اور ملک عبدالشید صاحب تو اٹھا دو ہوں دا پانچ سور پییاں پانچ ہزار پییاں چود ہی تارک چیمہ صاحب میرے پاہی جان منہوں تی اے پانچ سور پییاں ملک عبدالشید صاحب منہوں آگے ہیں دو ساڑھے چار ملک عبدالشید الباقی ملک عبدالشید صاحب ساڑھے چار ہزار پییاں میرے پاہی جان باقی ماشاءاللہ جزاکم اللہ اے ہور ایک پاہی جان نے پانچ سور پییاں دیتا ہے ایک بچہ ماشاءاللہ تین سور پییاں لے کے آئے اللہ پاک برکتہ پائے کسی شاہد ہی اللہ کمی نہ ہوندے رحمتہ برکتہ نہ ہر وقت اللہ اپنی رحمت دنال نے زول فرمائے میں اقیقت باتے ہیں میں تو انکال دسا ہوں ملک عبدالشید صاحب نے نا مجاہد آبادی حفظ اللہ تعالی ایک بات بڑی کرتے ہیں اندھے نے وہ فرمایا کرتے ہیں بلکہ عرض کرتے ہیں اللہ صاحب نے اللہ جی سانو تو اٹھے کلو منگندہ وقت نہیں آندہ پر تو انو اتا آدھا تے طریقہ سانو منگندی چارج کوئی نہیں پر تو انو اتا بھی جارجتے ہیں نا اے ماشاءاللہ ہور کافی سارے پیسے آگے ہیں اہاں بکھو جی راستگ اللہ پیسے لے کے آیا جی حقین آتے رہا حافظ حافظ کنہ ہم آدھا تور صاحب بچہ ماشاءاللہ آزار بھئیہ لے آئے ہیں پانچ سور بھئیہ کنہ واپس نہیں دے پانچ سور بھئیہ دے کے گیا ہے مسجد واسطے ہیں ہاں جی ماشاءاللہ جناب محترم چودری عبدالساق صاحب ایک ہزار بھئیہ ماشاءاللہ نوہ ہزار بھئیہ سنے پرانے دیتا ہے ساڑھا یار ربئیہ دیتا ہے ہزار رازی ہو جائے پروردگار یہ دین دا بڑا پیرے دار اللہ بنائے جنت دا حق دار یہ لوگی ایر آگیا جے اپنا کین آگے آلو بھرا پیسے لے کے آگے ماشاءاللہ سور بھئیہ اے چھوٹا جہا بچہ میں تو انہوں پشین گئی دیا انشاءاللہ انشاءاللہ آج جے سور بھئیہ لے آیا ہے ایک وقت آئے گا یہ لکھ لکھ دس دس لکھ کروڑ کروڑ روپیہ مالک دیر دا حواستے دے گا اللہ انہوں انہیں دے دے گا کہ دنیا جیڑی ہے وہ یاد کرے گی ہے انشاءاللہ اللہ کے کوئی مشکل نہیں ہاں وائی میرے دوستوں میں تو انہیں تھی گل پہی نہ سناواں پھر تو اڑے دینے چھوڑ محبت پیار پیدا ہوئے گا ایک رات نو نہ بندہ صدقے واسطے نکل دا سے نیریج میں صدقہ دے جانا ہے ایک رات وہ ایک مالدار نو صدقہ دے آیا دوسری رات ایک فاشہ عورت نو دے آیا تیسری رات ایک چور نو دے آیا ہیسی رات واسطے کے مالک لی دینا ہے انہوں نے اسی پتا کون کون لیگے چھیڑا سرمایہ دار لے کے کہ آسینہ وہ دے کل مال بڑا سی لیکن سخاوت نیسی کر دا وہ دے پیسے انہی برکت اینی ہوئی کہ وہ مالدار تھے پہلے ہی بڑا سی لیکن وہ دے پیسے انہی برکت نارو سخاوت کرن لگ پہا مال بندن لگ اور وہ دے پیسے اتنے حلال دے ساں کہ جیڑی عورت دا کردار چھگا نہیں سی جنہوں نے پیسے دیتے ہیں عورت دا کردار چھگا نہیں سی جدہ اس اللہ دے دوست دا پاک رزق اس عورت دے کر گیا اللہ نے توبہ دی توفیق دے دیتی تھی اللہ دی عبادت گزار بڑھ گئی اور تیسرا ڈاکو اور چور سی جیڑا مال لے کے چلا گیا انہوں نے سی پتا ہے کہ ڈاکو ہے مگر اس اللہ دے ولیدہ و صدقہ کرنا اتنا رحمان نوں خالق نوں مالک نوں پسند آیا کہ او چوری چھڑ کے ڈکیتی چھڑ کے عرش والدہ دوست باشت باشت مالک نے خاطر دین والا قدی نکام نہیں ہدا مالک بڑا مہربان ہے قسمِ انہیہ رحمت اللہ فرما دے رہے اور انہا فضل اللہ کر دے رہے کہ جسنا انسان انتہادہ نہیں کر سکتا اور جسنا انسان تصور اور وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا اللہ اتنا عطا کر دے رہے اور اتنا عطا فرما دے رہے اور اس قدر دروازے کھول دے رہے کہ جسنا انسان گمان بھی نہیں کر سکتا اچھا میں زیادہ انتہانوں نہیں تکلیف دے رہی اس واسطے کہ میں ایک وار کہہ دینا مالک دی توفیق نہ تو پھر میں زیادہ زورتان ہی دے دا تو میرے دلے جی کہا مالک آسمان دعا آسمان وڑا غصہ ہی نہ کر جائے پھر کم میرا آپ پہ یہ ہو جائے گا میرے دیرے پڑیاں گلاؤں دیا رہے میں کہینا مالک دوں کی دیکھو صحیح نہ آ جائے بھئی کم ہو جائے گا جو تو انہوں دست دیتا ہے درخواست میری عدالتیں چاہ گئی ہے آپ پہ معاملے سارے بہتر ہو جان گئے مجھے کہ تسی دعا کرو ہاں سارے راکے اللہ سارے مولویانوں مسجدہ مدر سے اور ادارے بنا کے چلار دی اور صحیح طرح نوکری دیں دی اللہ توفیق عطا فرمائے اچھی آمین سید شبیر حسین شاہ صاحب حفظ آبادی ایک گل کر دیں مولویان دے بارے ساڑے یعنی ایسی جڑا مولویان محکم ہے فرمایا کر دیں سارے اللہ سارے معاف کرے سارے مولویانوں اللہ ماشاء اللہ فرما دیں کوئی آہدے جڑا بچوں باچ جائے نیتے قیامت والے دیں ناکس آہدے مولویان دے ٹیڈا بچوں مسید دا سریعہ سیمٹ بھی کھلا ہونا ہے اللہ آہدے جڑا اس واسے دعا ہی کرنی چاہیے دیئے ساڑی جس میں بہت زیادہ کمزوریاں نے بہت زیادہ کمیاں نے مگر جنے لوگ خالص ہجے ہیں جنہ کول کروڑا نے سابنال مال اربانے سابنال کھربانے سابنال پیسے جمعنے مگر وہ اللہ دی امانت نوں امانت سمجھ کے تو لگان دینے اور الحمدللہ میں ایک بندہ ہو جائے بیکیا میں تو رو دی گال سنا ہوا اسی سوڑ کے ہر آرہ جوگر میں اس بندے دی گال تو رو دی گال سنا ہوا مسجد پیسے جمع ہوئے اور کسے بندے نے کہا آئی اتنے پیسے کنا دے دیو آئندہ جمعے تو انہوں میں ڈبل دے دیاں گا میں انہوں ضرورت ہے اوہ جو الفاظ کی نے اے جڑے آگے نے اے میں اے ہوئی مالک دے خاطر لانے نے اے نہ پیسے ہم وچوی ردو بدلنا ہوئے تاکہ مالک نے غصہ نہ آجائے جڑا نوٹ میری خاطر آیا سی اوہ توں کیوں دیتا جدو ہے سی میرا توں کون سے دینا میرے دوستو جتنا بھی مالک دینا پیار کرو گے اور جتنا بھی مالک دی محبت نو حاصل کرو گے اور جتنا بھی پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذاتِ گرامی دینا محبت اور پیار کرو گے بے کھو نا خوز احفا سناولہ صاحب نے پاک پیغمبر علیہ السلام دی نات باگ پڑیئے اور اللہ دی حمد و سنا کی تھی ہے ٹھنڈ پہ گئی ہے شاعرِ اسلام مولانا یعیہ عمیر صاحب نے نبی علیہ السلام دی نات سنائیئے اللہ جاندہ تھکاوٹ ہی ساری لے گئی اور میں حران ہا کہ یار تو آڈی بادری کیسی ہے کہ تسیہ ننگی زمین تے آکے بھائے گئے اور نزیج کر لو کی کرسیاں تے اتنا بھائے کے خوش نہیں ہوں دے کرسیاں تے بھائے کے بڑے بڑے عجیب عجیب جملے بول دینے میں تو انہوں مبارک دینا دنیا دار بادشاہ دینا ہے انہوں تخت تے بھائے کے کرسی تے بھائے کے اور سوفے تے بھائے کے اور بڑے تو بڑے پیارے پولے بیٹھ دے اتنا سکون نہیں ملدا جتنا نبی علیہ السلام دے نبی کریم علیہ السلام دے حوقدار نو زمین تے بھائے کے رحمت کائنات دا شان سنندہ سکون میں میرے دوستو اسنو غنیمت سمجھو اور اس قدر علمہات غنیمت سمجھو کہ جسنو اللہ پاک دیا خاص رحمت ملن وہ یہ کم کر دا ہے تو میں انشاءاللہ خود احمان کاری صاحب چونکہ کاری عبد المتین شاہین صاحب وہ شاہین تو انہوں ایک گالی آدھائی اسا کہہ تو شاہین ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر تو شاہین ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر ایتھے کھڑے ہو کہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں دل کرنا سی ہور قرآن پاک پڑھ رہے ہیں دل کرنا سی ہور قرآن پاک دی تلاوت کرن وہاں قرآن تیریاں عظمتاں تو میں قربان جاواں تو اتنی عظیم کلام اور اتنا پاکیزہ کلامیں جس دا توں کلامیں وہ کتنا پاکیزہ اور کتنا پاک پاک اور میرے دوستوں جس زمین نوں اللہ کریم نے پسند کیتا جس زمین نوں بیت اللہ واسطے جتے ساری جہاں ساری کائنات اور سارے جہان دے مسلمان جا کے تواف کر رہے ہیں بیت اللہ دا میں صدقے جا ہوا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دل دی زمین پتا نہیں کینی رب نے پاک بڑھائی ہے جیدہ اتنا اللہ نے کی پارے قرآن ناظر فضل اکمال اللہ صاحب بیان فرما رہے ہیں سان اور عجیر عاشد علی صاحب انہوں نے الفاظ بڑے پیارے نے فرما رہے ہیں اللہ نے ساری زمین بنا کے ساری کائنات سارا جہان سارا جگ بنا کے اپنی زمین تے نظر مار کے سارے جہان دے انسانہ دے دل دیاں زمینہ وچوں نبی کریم علیہ السلام دے دل دی زمین پسند گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے قرآن پاک ناظر فرما دی ایک دفعہ میرے استاد محترم حضرت مولانا حافظ عبد الرزاق سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ دی الفاظ نے فرمان لگے اور ایدر آ بے وکوفہ جی استاد جی اب بے جار نہ لیکا جی استاد جی اور گل سوڑے عام کا میں کہے جی استاد محترم اے صاحب بڑا شان بیان کر دے ہو صدیق دا بڑا شان فروق دا عثمان علی طلحہ گمہر ساتھ سعید پہجرین وانسار رضوان اللہ اللہ علیہ وآلہ پتہ ہی کیسے مجھے تو صحابہ صحابہ ہو رہی ہے نہ کہہ استادی دسو اے انہاں دے دیل دیا زمینہ بڑیاں پاک سان رب نے انہاں دے تذکرے کائنات دے اندر قرار کرو دیل دیا زمینہ بڑیاں پاک سان تاہی ہی تے مالک انہوں نے بڑے اعلان کی تے وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الْاَيْمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْقُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَلَيْسِيَانِ اُلَائِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ سوڑے ہو میں تو اڑے یارہ واسطے ایمان پسند کر لیا ہے اور تو اڑے یارہ دے دینا دے اندر ایمان نو پیوست کر دیتا ہے مسیر کر دیتا ہے ایمان دے نال روشن کر دیتا ہے ایمان دے نال اللہ کریم فرما دے رہے اے منو بڑے پیارے اے منو بڑے جنگے لگ دے رہے منو بڑی ننم محبت ہے سوڑے ہوئے اتنی پیاری جماعت اے نا دے دینا دیا زمینہ صاف سبحان ایڈے دھل پاک ایڈے سینے روشن اور میرے دوستوں میں تھے ایک بات اور بھی توڑے گوشت ادار کرنا یہ تھی صحبہ اکرام دے بارے سینا رسوان اللہ علیہ مجمعین ساڑے بارے کیا ہے سنو قرآن پاک اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِزَا ذُكِرَ اللَّهِ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ سَعَدَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةِ وَمِمْ مَا رَزَكْنَاهُمْ يُرْفِقُونَ اُلَائِقَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ اِنَّا رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ قَرِيمٌ مسلمان و قرآن دے میرے آؤ قرآن دے نال آیاں بہاراں نبی جی دا فرماں جناسی نے لایاں نبی نال رل کے لٹیاں بہاراں شیخ محمد امین صاحب ذرا توجہو فرمانا میں قرآن دے ہر پارے تو صدقے ہویا نازل جستے اس پیارے تو صدقے شیخ محمد امین صاحب توجہو فرمانا ذرا قرآن دے نال تڑپ جاؤ تڑپ جاؤ پروانیوں تڑپ جاؤ قرآن دے نال وابستہ ہو جاؤ عیدے بچ منافق کرونہ هزارون اب بڑیا نصیبہ والا کار جس گھر بچھو قرآن پاک پڑن دی آواز آن دی اوہ بڑی نصیبہ والی فیکٹری ہے جدہ بھی چوہ قرآن پاک بھی آواز آن دی ہے اوہ بڑیا پاکا والا کارخان ہے جس کارخان ہے بھی چوہ قرآن پاک بھی آواز آن دی ہے اوہ بڑی پیاری دکان جدہ بھی چوہ آواز آن دی ہے رب دے قرآن دی اوہ بڑی پیاری مارکیٹے جتوہ قرآن پاک بھی آواز آن دی ہے اوہ بڑا پیارا چوک ہے جس چوک میں تو روز قرآن پاک دی تلاوت تو جناب فجر تو بعد آغاز ہندائے سارا دن جیڑا ہے اور اب دے قرآن دے پیار بھی چھو گزرد دے مدینے والے دی محبت چھو گزردائے وہ کتنے نصیبہ والے اور پاگاں والے لوگ نے جنہ دے رودی حصا ربدا قرآن بن چکا ہے اور میں اس بات داوی تذکرہ کرنا چاہنا اے بات توڑے گوش ہزار کرنا چاہنا دوستو توجہ فرمایا جے ذرا انبیاء علیہ السلام دے الفاظ نبی آنیا گلہ نبی آپ بھی سوڑے گلہ بھی سوڑی یا قرآن پاک سوڑو قَالَتْ لَا هُمْ رَسُولُهُمْ إِنَّهْنُوْ إِلَّا بَشَرْمِسْلُوْكُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ وَلَا مَنْ يَشْعَوْ مِنِ عِبَادِي وَمَا كَانَرَنَا اَنَّا تِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ سَارَهُمْ سارے بولو نبیاء دے الفاظ انبیاء علیہ السلام دے الفاظ نبیاء نے پتا کیا کیا ساڑھی قوم دے لوگو اسی تو آڑے ورگئے انسانا اسی تو آڑے ورگئے جنستے اعتبار نہ بشارہ بندیا مگر رب جنو چاہے پسند فرمالوے جنو چاہے رب پسند فرمالوے یہ تے مالک دی مرضی ہے قلیم اللہ بنائے تے عوضی مرضی میں صدقے جامہ روح اللہ بنائے تے عوضی مرضی خلیل اللہ بنائے تے عوضی مرضی سبی اللہ بنائے تے عوضی مرضی نجیح اللہ بنائے تے عوضی مرضی سبی اللہ بنائے تے عوضی مرضی تے ساری کائنات کو انو کھانے رالا حبیب اللہ بنائے تے عوضی مرضی سبحان پھر آکھوں مل کے سبحان اللہ یار ایکو کیوں کٹان ہے یار خدا واسطہ ایک کتا دے ایکو تھو جیو رہن دے بار بار کٹانی چھڑ دیں جناکہ رہی تھی رہن دے تیلوں قسم ہے اور تو میری تغریر ہے کسے بٹن نو ہاتھ دیں لانا کیونکہ جنہاں نا ہے ساؤنڈ یہ دے بٹن انجی نریجی میں ڈیمو نہیں ہوں جنہوں میں ہاتھ لاؤو چیر میں اس واس دے بٹن بہت سیادہ چونکہ ہوگا ہے پہلا سپیکر اندے سان دو تین بٹن اندے سان ایک آواز کٹانا لہا ایک آواز بدانا لہا ایک آواز بری کرنا لہا ایک موٹی کرنوالا اور ڈیڑھ سو بٹنے ہونتے ہیں جیے جیے سملی وے جا کے ایم پی ایم میں نے بھین دے رہے ایک کوئی وہ ہور واج کر دے دوسرے کوئی وہ ہور واج کر دے اس واسطے میں جنی بات تو انہوں سنانا چاہنا محبت پیار دی گل لے سنو میرے دوستو ایس دور دے اندر قرآن پاک نل پیار پالو قرآن پاک نل محبت پالو سنو نا قرآن انبیاء علیہ مسلم دل فال ومالنا اللہ نتوکل علاللہ وقد ہدانا صبلنا ولنسبرن علامہ آزیت و مونہ وعلاللہ فلیتوکل المتوکلون انبیاء علیہ مسلم دیکھ کیسے پیارے الفاظ نبی اللہ دیکھی کہہ رہے نے اسی تو ہڑے کو نے عمیلی آئے سانو رب نے کلایا ہے اگے لفظ سننا اسی کیوں نہ اللہ تے توکل کریے اسی اللہ تے توکل کیوں نہ کریے سانو انہیں صدارہ وغائے سانو نبی بڑھائے اگے سننا ذرا اور جیرا سانو دکھ دے رہے ہو کیوں نہ سی صبر کریے کیوں نہ سی صبر کریے کیوں یہ سانو رب ہوئے جن نے سانو نبی بڑھائے وہ نے صابر بھی بڑھائے تے بہادر بھی بڑھائے حسین بھی جم بڑھائے تے جمین بھی بڑھائے اس رب نے سانو نفیس ترین بھی بڑھائے انہیں سانو شانہ عطا فرمائیاں نے پھر میں کہا لے کیوں نہ کرا میں کیوں نہ دعوت دیا سوڑا نام محمد پیارا ہے اس نادی عریصہ کون کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تڑپ جاؤ بروانے ہو تڑپ جاؤ سوڑا نام محمد پیارا ہے اس نادی عریصہ کون کرے جتھے ذکر حضور داہن داہے اس نادی عریصہ کون کرے دنیا تے جنیاں ماں وانے سہریاں تھنڈیاں چاوانے جنے چڑے یا جڑے یا جنے جڑے یا تارک کی ماں سا میرے والوے کو جنے چڑے یا جڑے یا جنے جڑے یا کم لیوا لے نوں سبحان اللہ جنے چڑے یا کم لیوا لے نوں اس مادیاں ریصہ کون کرے میں پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات دور صدقے جاوہ جنہ دے بارے رب نے فرما جڑے شہر میں اللہ پاک نے پیدا کی تا سونے وہ اس شہر دے بارے رب فرما دے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بحاظ البلد والتہ اللم بحاظ البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی قبض اور سنا ذرا میرے سونے نوں جس شہر دے اندر پیدا فرمایا رب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون والتور سینین والحاد البلد العمین میں صدقے جاوہ پاک پیغمبر علیہ السلام دیا کیا باتاں میں پاک پیغمبر علیہ السلام دیا عظمتوں صدقے تے قربان جاوہ میرے دوستوں سنو ذرا صدقے جاوہ نبی علیہ السلام دیا عظمتاں پاک پیغمبر علیہ السلام دیا شانہ اس قدر رب نے سونے نوں جسین بنایا ہے بہترین بنایا ہے میرے ایک یار دا ڈر میں کیوں نہ پورا کرا روایت کریندہ ہے جا پیر سوہارا کیا پیارا مجمع کیا سونہ مجمع میرے دوستوں مجمع پیارا سارے دا سارا عجب نظارا روایت کریندہ ہے جا پیر سوہارا میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا جنوں جو دمی سی تے کوئی کوئی ستارا میں دو نانو دیکھا دوبارہ دوبارہ میں دو نانو دیکھا دوبارہ دوبارہ میں دو نانو دیکھا دوبارہ دوبارہ خدا دی قسم جن مدحمد اسے آیا میرے مرشد دمکڑا سونا نظر آیا ملکے بڑو ہمارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری سرکارنو اللہ نے اس قدر عظمتہ دے نال نوازے آ میرے دوستو جیڑی بات تو اڑے گوش گذار کرنا چاہنا آؤ ساڑے واسطے ضروری چیز کے آئے ملک نال ساڑا تعلق انجدہ ہوئے سنو قرآن پاک رب زلطلال فرما دے ان تنصر اللہ ینصر کم ویو سبی تو اقداما کم اگر تسی ساڑے دین دی مدل کرو گے اسی تو ہڑی مدل کرانگے نالی اللہ پاک فرما دے ویو سبی تو اقداما کم میں تو ہڑے پیر پکے کر دے آنگا میں تو ہڑے قدم مضبوط کر دے آنگا جب تک مالک ولو کرم نہ ہوئے اچھی بولو گل بندی گل نہیں بندی جب تک مالک ولو کرم نہ ہو جائے فضل نہ ہو جائے میں عبداللہ یاسین صاحب دا آرڈر پورا کرنا ہے انشاءاللہ مگر تسی توجہوں میرے مصطفیٰ علیہ السلام جیساق پاک میں صدقے جاوہا پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے کنی عزت نال نواز ایتھوی کانوں قرآن پاک سناواں تو پھر کال اگے سلام ایتھوی ایتھوی نوازیم وَلَا يَحْزُمْ کَا قَوْلُهُمْ اِنَّا لِعِزَّتَ اِنَّا لِعِزَّتَ اِنَّا لِعِزَّتَ لِلَّا اِنَّا لِعِزَّتَ لِلَّا اِجَمِعَا ہو السمیع العلیم میرے دوستو ساٹھا نبی سانو اینا اللہ نے شان دیتا میرے مصطفیٰ علی صلات وصلہ انہوں نے اتنا شان رب نے عقا فرمایا ساٹھا نبی سانو جاننا لو پیارا تے جنو سوارا جگ جاندا ساٹھا سوڑے بینا پل نہیں گزارا ساٹھا سوڑے بینا مدنی بینا آقا بینا مٹھڑے بینا پیارے بینا ساٹھا سوڑے با دو پل نہیں گزارا تے سوڑا ساٹھا رب جاندا گل سنوالی جے تڑب جو وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ سَدْرَكْ وَوَضَانَا عَلْكَ وِزْرَكْ ساٹھا سوڑے بینا پل نہیں گزارا تے سوڑا ساڑا رب جاندا گل سنوالی جے سوڑے بینا صفتہ میں راج راج کرانگا نالے سونے نبی تے درود پاک پڑھانگا پڑھو درود گونجے حیصل آباد سارا تے جنوں سارا جگ جان بلکہ میرے کلو مالکہ میرے کلو بڑی وڈی غلطی ہوگی اللہ جی پول کے ہوگی ماف کر دیو میں نوں ماف کر دیو میں عرب وار خرب وار پروڑ وار سخم وار پدم وار تو اٹھے کلو مافی مانگنا میرے دوستو پڑھو درود گونجے سارا جج پڑھو درود گونجے اے جہان سارا پڑھو درود گونجے سمین آسمان سارا تے جنوں سارا جگ جان دا تے سونا سارا جان دا ساری دنیا گونجے کیوں پاک نمبر علیہ السلام دا نام ساری کائنات تے گونج رہے آئے ساری دنیا سیارے جہان سارے جگ تے گونج رہے آئے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْتَ وَخَاتَ مَنْ نَبِهِينَ وَقَانَ اللَّهُ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيِّنْ عَلِيمًا ترجمہ کو ہنو سنانا جانا ہوا ترجمہ میرے دوستو سنو ساڑے پیر دی شان نیرالی ایک بار ہی فیر آنکھو سارے بول کے آنکھو ماشاءاللہ پیاری پیاری ہوار اپنے چلا دی تھی ہے حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب چیف گیسٹ خصوصی مہمان ہونا کہ میری درخواست تشریف لیا وہ آجو میں گل سنانا چانا میرے دوستو توجہو فرمانا پاک نمبر علیہ السلام دی بارے گل سنانا چانا ساڑے پیر دی شان نیرالی ساڑے پیر دی شان نیرالی سردار ہیں سارے نبیانا جدے موٹے دے کملی کالی ساڑے پیر دی شان نیرالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المتصر کن فانزر وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ وَسِعَابَكَ فَتَحِرُ وَالْرُجْلَ فَحْجُرُ وَلَا تَمْنُ تَسْتَقْسِرُ وَلَا رَبِّكَ فَصْبِرُ عید پڑھو جویں پاپ اللہ تعالی فرمان دے بسم اللہ الرحمن الرحیم عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ فَدْرَكَ وَوَضَعْنَا أَنْكَ بِزْرَكَ اللَّذِي عَنْكَ ذَوَحْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَا الْأُسْرِ يُسْرَا فَإِنَّ مَا الْأُسْرِ يُسْرَا فَإِلَا فَرَغْتَ فَرْسَبْ وَإِلَا رَبِّكَ فَرْغَكَ عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ اور شاہ جی رحمت اللہ لے ہیں پھر جو قرآن پڑھنا سوری صاحب تو جو فرمانا جو قرآن پڑھنا شاہ جی نے اللہ تعالی فرمان دے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسترون مان تب نعمت ربی کب مجرون وَإِنَّ لَكَ لَا عَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ وَإِنَّ لَا عَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ اور پھر کہنا میرے بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ لے دا تذکرہ کرنا اکھنا میرے پاک اغمبر علیہ السلام دے بارے سمسامنے موٹی بڑھو دی تیرے اندر وَرَفَانَا وَادَا کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نبیاتوں وَخْرِ شَان پایا سلطان نے کار کار ویچ پہنچی اوے کھو نام سرکار دانجز نام محمد والا نام تکبیر شانِ قرآن عظمتِ قرآن شہرِ پاکستان بولانا مندورہ مصاب اور پھر جو دو کھال کرنی صحیح صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو پاک پیغمبر علیہ السلام دا شان سنانا بابا دی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ دا کلام سنانا پاک پیغمبر علیہ السلام دے شان دے اندر چھنائی اعتبار چلو چھنائی اعتبار چلو مکہ شریفنی بیت اللہ اندر جس کا بانی حنیفنی ہر ہر ملک کوئی پونچڑ جوان زیفنی کالے تے گورے اتھے کوئی نئی نتاردان نام محمد والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر میرے دوستوں کہ آپ پیار دےنا پاک پیغمبر علیہ السلام دا تذکرہ کرنا اللہ تعالیٰ فرمان دے لے فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ لِمْ تَلَهُمْ اللہ جو تو قرآن پڑھ دیا پڑھ دیا کہنا نا فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ لِمْ تَلَهُمْ وَلَوْ قُلْتَ فَسَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْ فَسُّوْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنُهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاغِرْهُمْ فِي الْعَمْرِ فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَكَّلَ وَلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ يُحِبُ الْمُتَوَكِّلِينَ میرے دوستوں او ہستیاں جتے چلیاں گیاں جنہاں قرآن سنانا اور جس طرح ٹھانڈ پا دینی میں تو ہٹے سامنے جڑی بات رکھنا چاہنا آؤ اپنے مالک دینا لے ہو جی محبہ کریے پیار کریے قرآن سنو وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ صُبُلَنَا وَإِلَّ اللَّهَ لَمَا الْمُحْسِنِينَ اللہ کریم فرمائے ستارہ رمضان سی فیصلہ باد شہر سی بدار پرے جناب گلیاں پریاں محلے پرے مسجد پری برامدہ حال پارک پرے سن چار چفیرے دنیا ہی دنیا لوگ پشدے سنیار کی ہویا ہے ہر ایک دی زمان تے سی کاری اور قرآن دنیا تو چلے گیا ہے کاری عبدالعفید صاحب دنیا تو چلے گیا ہے کاری اور قرآن محبے قرآن دا چھنادہ پرن واسطے دنیا جا رہی اتنے لوگ جمع ہوئے نے ایک کاری اور قرآن دے واسطے جنادے واسطے جمع ہوئے نے اور آباز بڑی گوئی دی سی اینہ نلزین قالو ربنا اللہ اینہ نلزین قالو ربنا اللہ سم استقاموا تتنزل وليهم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تہزنوا اور دوستو آج بھی منو یاد فیصلہ با دیو آج بھی منو یاد جامعہ سنفیہ اوہ تقریب بخاری شریف آئی تو اٹھارہ ویس سال پہلے میرے کرو اللہ نے ایک لفظ بلایا میری زبان ہی تو ایک لفظ رہا بنے کڑایا قاری صاحب فرمان لگے شیر صاحب پہلہ میں بیان کرنے میں ہے قاری صاحب ایک کروڑ منظور ہوئے ایک قاری عبدالفی صاحب نہیں بن سکتا قاری صاحب تسی بیان کرو تسا بیان کر لے آتے ساڑھا بیان ہو گیا پھر قاری صاحب اٹھے قرآن پڑھیا اللہ کو دعا کرو اللہ انہوں نے جنت دے رہا اللہ انہوں نے کبر روشن فرمار یہ دو قرآن پڑھیا لا تو ہر ایک بھی لیسانک لیتا جالبی لیتا جالبی سارا مجمع اے ہوئی چاہے کہ اے ہوئی آیت پڑھ دے جانے اے ہوئی آیت پھر دل کرتا سی میں دو خطیب اپنی زندگی دے اندر تین اے ہو جائے دیکھے رہے ایک آیت پڑھ دے سان دل دی خاش اندیسی ہے نہ دوسری آیت قدوں پڑھنی ہے دوسری پڑھ دے سان دل دی تمنہ اندیسی تیسری قدوں پڑھنی ہے اور تیسری پڑھ دے سان دل دی خاش اندیسی انہ چوتھی آیت قدوں پڑھنی ہے مولانا حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخ پری رحمت اللہ دعا کرو جیڑے علماء دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں کروٹ کروٹ جنت عطا فرح اسیزو اللہ پاہ فرما دے رہے میرے نال تعلق قیم کرو میرے نال تعلق قیم کرو میں تو ہڈی مجھ کرانگا میں تو ہڈے نال ہوں مانگا ایتھے گزارش کران اے رات بنی من سمجھو علمہات بنی من سمجھو حضرت قصوری صاحب تشریف فرمانے انہ دانا خطاب کرنا بھینا بنی من سمجھو میرے دوستوں کوئی پتا نہیں یہ ہو جی بہار پھر لگ سکے یا نہ لگ سکے اے تھے بندے آتوں آیا اے پرونہ پرونے آنو جانا پیندائے اے تھے کیسے بھی نہیں پکاڈیرہ لائیا پرونے آنو جانا پیندائے اس دلنوں میں بڑا سمجھایا پرونے آنو جانا پیندائے اس دلنوں میں میمان سی پر دوستوں کی سلابہ دیو اے ہو جی مہمانے انہیں سال بعد آ جانے پرکاری عبدالعفیس صاحب نے واپس نہیں آنا یہ دانی شہید رحمت اللہ لینے واپس نہیں آنا علامہ اے ثاند شہید رحمت اللہ لینے واپس نہیں آنا اس دلنوں میں بڑا ساں تر جانا تم واپس نہیں آنا رمضان جنو چلا جاندائے تم میرے دوستوں سال بعد آ جاندائے میں نے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ یاد آئے ایک پروانہ کہہ رہے ہیں زیادہ یزدانی صاحب دی طرح تھے کوئی سی رویہ سنا دے جی ساڑھا دل خوش ہو جاندہ ہے شہر و رمضان اللذی انزل فیہ القرآن حدل لناس و بینات من الحدا حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ خاص کر دیو رمضان دا مہینہ ہونا کہنا مرول تقلق کاموں کی والے ہو خطبہ جمعہ دے دیا کہنا آوازوں دیئے مولا فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اینا انزلنا ہو فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیرم من الف شعر ترجمہ کرنا اے امہ مبارک جسوچ اے ایتر والے ہو ایتر والے ہو مخاطب کر کے کہنا شیف بلال ساتھ وجو فرمانا اے امہ مبارک نہیں شہید نے کہنا اے امہ مبارک جسوچ روز ہووے منادی آؤ لوگو پج پج لٹو رحمت پاک خدا دی اے امہ مبارک جسوچ لیل قدر ہے آئی ایک ہزار مہینے نالوں ود کے رب بنائی دعا کر دیو ہاں اللہ یدانی شہیدی کبرن اللہ جنت باگ اور قرآن پاک پڑھنا یہ ملک ہے ملک عبدالشی صاحب حضرت وجو فرمانا چودری تارہ چیمہ صاحب غور کرنا حضرت پسروری صاحب وجو فرمانا شیخ حمین صاحب حاجی راشد علی صاحب قیان کرنا چھو مان باپ دے بارے آیت پڑھنی آوازوں دیئے مولا فرمان دینے وَقَذَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُ إِلَّا عِيَا وَبْلْوَالِ دَيِّنِ احسان نال فرمانا سنونا نا جس ماں پیو انو بڑا پے اندر جے جاون چھوڑ اولادا ٹھوکران کھاندے او دین گلارن غم ہندیری آراتا اب دستارا ماں پیو پیارا جاوے چھوڑ چھنانو وَسْتَ مُلَكَ تمامی دیسے قَبْرَسْتَان ایک سارے رال کے دعا کر دیو جنہ جنہ دے ماں با فوت ہو گئے اللہ انہ دے والے دین نو کروٹ کروٹ جنت اطاف میں تو آنوں تاریو القرآن محبِ قرآن حضرت مولانا قاری عبد المتین شاہین صاحب دی گل سناوا اے جناب مسجد اقصاص سائی وال بلال قلونی دے اندر امام مسجد صاحب اتھے قرآن پڑھان دے سان میری تقریر رکھتی تھی گئی اور میں تلاوہ سننی جنہیں میں تلاوہ سننی میں ہکاری آرگارز ہوں قاری صاحب اور تو اڑا قرآن پڑھن دا انداز تو اڑے تے اللہ دی ذات پاک راضی ہے قاری میں ایک دعا کرنے لگا تے انہوں اللہ اپنا مرکز دے یہ تقریب بڑھائی تو پانچ سال پہی نہ دی گا لیا تو میں آخر قاری صاحب اللہ تعالیٰ اپنا مرکز عطا کرے اللہ تعالیٰ اپنا مرکز دے جتے تسی قرآن سناو اور قرآن بچے آرگ پڑھاؤ اور اس طرح لے دے نال لگن دے نال سونے انداز دے نال قرآن پڑھو اور قرآن سناو کیونکہ ساٹھی جمعات دیڑی ہے یہ بڑی حساس طبیعت دی ہے جتے کلکاری بہت ہی پیاری آواز کر دے رہا کہ ہمیں پہ کہن گے نماز دوبار اے خیر نال بایاں کر دا دوسو خدا لہجے کرنا اے خیر نال بایاں کر دا یا اللہ مونتا اللہ مونتا اسی بھی ساری عمر پڑھ دے رہے ہیں اے خیر ڈنگی جی کر کے کڑھ دے اے اس طرح دیاں کرنا کرنے کے قرآن کوئی سونا پڑھن والا ہوئے تے خوش ہویا کرو او بچہ خوزیفہ سناو اللہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کبھو سبحان اللہ تے سا ہمارے ہیں جے بار بروزی ہمارے ہیں سبحان اللہ اے پیار دیاں گلہ رہے ہیں تے گل سناو سے ہمارے ہیں اپنے رب نے پیار کریا کرو اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام پیار کریا کرو میرے دوستوں مالک نیا حمدہ تے سناو میں تو ہنوں تے گل اور بھی سنانا جانا کاری صاحب نے رب دے توکل تے کم شروع کر دیتا مالک تے بروزی تے کم شروع کر دیتا کی تا ایک منزل بڑ گئی ہجے اور اللہ نے منزلہ بنانیاں نے تے میں کیوں نہ کواں پلے رزق نہیں بنیا کدی پلے رزق نہیں بنیا کدی پنچھیاں تے درویشان جنا دے توکل رب سچے تے او نانو ردک ہمیشہ اے شترانج حیاتی والا اے شترانج حیاتی والا تے اوڑک ایک دن ہرنا جے سو سال زندگی ہوئے آخر ایک دن مرنا دعا کرو اللہ اسلام تے زندہ رکھے خاتم اللہ ایمان تے کرے تقریباً تیتی کو سال دی گا لیں تیتی کو سال دی گا لیں میں آنا جنا ربانی صاحب نال لے کے جانا کرنا جدو اے نمے نمے کاموں کی آئے نا نیفر بانی صاحب اے نا دا دعا نال نال لے کے جانا میں منڈی جسمان لے کے گیا چھپنجا چاکیا چرنجا چاکنا سی گئی تو گھڑی کرائی نال بٹھایا گھڑی لے گھڑی لے کاموں کی تو بٹھا آ کے تقریر کروا کے واپس کاموں کی اتار کے پھر واپس کار گھڑا والے گیا میں تقریر کر کے نکر رہا تھا تو میں جناب گھڑی بیٹھا اے بھی نال بیٹھے ایک پروانہ دور ہوئی مول بی جی کھلو جائے جے مول بی جی کھلو جائے جے میں چلو یار انہوں نے تقریر کر کے آئے اے انہوں نے کوئی مسئلہ سانو پوچھے گا سی گھڑے مفتی ہیں تیر بانی صاحب کہتے ہیں اپا جی سن لو پتھریوں کی مجبوری اپا جی سن لو پتھریوں میں سن لے بھائی اوہ اساں گھڑی کھلا آر لئی اوہ کھول آگیا پروانے ہاں بھائی سنا آوائی ام آئی بھی سے ذرا پاک برن دی جائے گا سکتے ہیں میرا دل کرے میں کاری چو نکل کے انہوں لمحے آکھے اسی تھکے خدا بھی قسمے تھکے ٹوٹے لیکن بیکھو اگل سنو آجڑیاں لادیاں پاڈیاں کر دے ہو نا اے میرے جہوں دے ہم میرے ناڑی کرے آجے میرے مرن تو باز کسی مولوی ناڑ نہ کرے جا مرن کو تو اڈنال لڑے میں کاری چو بار نکل آیا میں پروانے ہاں پوری جاچ سے کھلا ایک وری بنی دو وری بنی تیز وری بننا کریں واہ واہ منو بہتر آگیا جاؤ جی کیا قسمے پیار دیا رہا ہے یہ کہاں تے جلسے دے جانا سی اگر نا جناب اینی توند پئی ہڑی ہڑی گھڑی چلے تو ہنو پتا جنہوں توند پئی آ جاندی یہ تو پھر جناب گھڑی چل دی جنہوں گھڑی ہوئے نا توند نہ ہوئے وہ تو گھڑی چل دی یہ ناصر بدنی دی سپیٹ سے اور جو توند پئی ہوئے ہو تو میئے جمیل دی سپیٹ سے وہ میں ہڑی ہڑی میں جناب جا رہے ہاں ہڑی ہڑی تے وہ واپی تا فون آ بھی تے واپی تا فون تے نا کتھے میں میں ہم اوڑ کھنڈے تے کوڑا اگر نو پڑی آ میں ہچے بڑے جی یہ تے نو پتا نہیں توند پئی کہتا تفا کر توند رو تو پڑی آ میرے نال قسمیں پاٹا بڑا پیار تے آج میں تونے ایک گال دسا آئی کونے گال دسنا چانا پہلا تو آنو نات پاک سنا لوا پھر تو آنو گال سنا ناوا تو آہا دی شان والے آ فلکان تے جان والے آ شان تیری بلے بلے رب بھی سلام کر لے دو شمڑا دے پیرا تھلے چادروں جان والے آ فلکان تے جان والے آ بڑا چھوڑا نام تیرا اچھا خاندام تیرا اچھا خاندام تیرا اچھا خاندام تیرا داتا رحمان تیرا بڑا چھوڑا نام تیرا لیچاندام تیرا تذکرے نیام تیرے ہندے صبح و شام تیرے تذکرے نیام تیرے ہندے صبح و شام تیرے سارے وچ قرآن تیرے پورے وچ جہان تیرے بادشاہ غلام تیرے بادشاہ بادشاہ غلام تیرے بادشاہ غلام تیرے بکریاں چرانوالیا فلکان تیرے جانوالیا آنکھوں سارے ملکے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک میں مشورہ بھی دے رہا ہوں بابا جی نے کیا جاجنا تھنڈ پا دیتی ہے تذکرے نیام تیرے تذکرے نیام تیرے ہندے صبح و شام تیرے ہندے صبح و شام تیرے ہندے ہر آن تیرے سارے وچ قرآن تیرے پورے وچ جہان تیرے تذکرے نیام تیرے ہندے وچ جہان تیرے بادشاہ غلام تیرے بکریاں چرانوالیا فلکان تیرے جانوالیا ایک دانوں گال سنا ہوا امران خان میں ایک نام مشورہ دینا چاہنا کیونکہ کوئی پتہ نہیں یہ بھی منوارڈر آیا میں آکھے آکھے محبت پائی چارے کے امران پتری تیرے نروی ایک گال کرنی محبت پائی چارے کے دیوانے دینے ہی لوٹا دو وہ سستی دال سبزی کے سوہانے دینے ہی لوٹا دو یہ اچھے دن تو سنجرانی گلانی کو مبارک ہوں ہمیں ایسا کرو خان صاحب پرانے دینے ہی لوٹا دو وہ پہلے آلوانا ریڈز وہ بھی پہلے ٹھیک سی مار جائے توں اور سانوں دال کھو آکھو آگے ساڑیاں آندرہ گال شڑیاں نے اتریا واہ واہ جو گیندہ کراندہ پھردہ تھے اوہی کام ٹھیک سی سارے دعا کرو اللہ سانوں ساڑے حکمرانہ نوں خوش نصیب تے بخت بلند بنائے تے قرآن و سندہ پھپاند بنائے آکھو آمین پھر آکھو اگر کوئی میری گال نہ غصہ کرے پسوری صاحب آئی ام میسٹر منظور آئی ام میسٹر منظور اگر کوئی میری گال نہ غصہ کرے پھر میں اے ہوئی کروانگا اے ہوئی گال اللہ دی رحمت دینا کرانگا دین کے رشتوں کو یہ نباتا ہے دین دے رشتے جلے دین دے نا اسلام دے قرآن دے اللہ جاندہ ہے مولی صاحب اینجس ہوں گے جو میں صحابے کاف دی لڑی جو ہیں مولنا جاگ بھئی بھی لیا ایدھر تو جو فرماؤ میرے والے دین کے رشتوں کو یہ نباتا ہے ہر جگہ پہ یہ حق سناتا ہے ہر جگہ پہ یہ حق سناتا ہے آندھیوں کو آندھیوں کو ذرا با خبر کر دو شیر کی دڑوں سے نہیں گھبراتا ہے ہر جگہ پہ یہ حق سناتا ہے آ جاؤں تو منظور نہ آؤں تو مجبور ہوں ہاں میں منظور ہوں ہاں میں منظور ہوں تاج کلونی والے ہو ایدھر بے کھو ذرا میرے والے آخری جملہ جے آ جاؤں تو خوش ہو کے تک نہ مجھے مر جاؤں تو پھر یاد رکھنا مجھے یاد رکھنا مجھے تمہاری محبتوں سے بہت ہی مسرور ہوں ہاں میں منظور ہوں ہاں میں منظور ہوں